الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد کل یہ بات بتلائی تھی کہ جب بدن سے روح نکل جائے تو موہ بند کرنا ہے آنکھیں بند کرنی ہے ہاتھوں کو سیدھا کرنا ہے پاؤں کو سیدھا کرنا ہے اور باند دینا ہے ایک بات رہ گئی تھی پیٹ کو بھی باند دینا ہے کوئی وزندار چیز پیٹ پر رکھ کر پھر ایک پٹے سے پیٹ کو بھی باند دینا ہے تاکہ وہ حد سے زیادہ بھول نہ جائے آگے چلیں آج بیان ہے میت کو غسل دینے کا سب سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ میت کو غسل دینا کفن پہنانا نماز جنازہ پڑھنا اور دفن کرنا یہ تمام مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے اور فرض کفایہ ہے بستی میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس بستی کے تمام مسلمانوں پر اور فرض ہے کہ اس کو نہلائیں کفنائیں نماز پڑھیں اور دفن کریں سب کے ذمہ فرض لیکن یہ فرض ہے فرض کفایہ فرض تو سب پر ہے لیکن بستی میں سے چند لوگ اگر اس کو ادا کر دے تو دوسرے لوگ گناہ سے بچ جائیں آٹھ دس لوگ جمع ہوئے انہوں نے یہ سارے انتظام کر دی تو بستی کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ گناہ سے بچ گئے اس کو کہتے فرض کفایہ ایک ہوتا ہے فرض عین جیسے پانچ وقت کی نمازیں ہیں سب بالک مسلمانوں پر فرض ہے اور سب کو ادا بھی کرنا ضروری یہ ہے فرض عین دوسرا ہے فرض کفایہ فرض تو سب پر ہے لیکن سب کے لئے ادا کرنا ضروری نہیں چند لوگ بھی ادا کر دے تو ان کو تو ادا کرنے کا ثواب ملے گا اور باقی جو ہیں وہ ادا نہ کرنے کے گناہ سے بچ جائیں یہ ہے فرض کفایہ یعنی ہماری دینی ذمہ داری غسل کے بیان کو چار عنوانوں پر تقسیم کرتے ہیں نمبر ایک مردے کو غسل کون دے نمبر دو کب دے نمبر تین کس طریقے سے دے نمبر چار کس مردے کو دے نمبر ایک مردے کو غسل کون دے کب دے کس طریقے سے دے اور کس مردے کو دے یا نمبر چار کو نمبر دو پر لے آؤ غسل کون دے کس کو دے کب دے اور کیسے دے نمبر ایک مردے کو غسل کون دے کل یہ مسئلہ بتایا یہ تفصیل کے ساتھ کہ قریبی رشتے دار اور گھر والے ہی غسل دے یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ آخری خدمت ہے آدمی خود نہاتا ہے اس کو اپنا غسل آتا ہے تو نہلانا بھی آسان ہے اس کو وہ بھی آنا چاہیے کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو غسل دینے کے لیے امام صاحب کو بلاتے امام صاحب کو بلاؤ غسل کے لیے مفتی صاحب کو لے آؤ ایک جگہ کسی کا انتقال ہوا تو فون آیا کہ بھائی انتقال ہوا اگر آ جاؤ تو اچھا ہے تو میں جا کر پہنچا تو وہاں چار پانچ علماء تو پہلے سے موجود تھے یہ کیا تماشا کر کے رکھا بھائی کیا ضرورت ہے تو میرے بھائی علماء کرام اور عیماء کرام یہ تو ہمارے سردار ہیں ہمارے رہنما ہیں ان سے ہم اپنے مردے نہلوائیں گے صاحب صفائی کا کام ان کے پاس کروائیں گے یہ ان کے عدب اور احترام کے خلاف ہے ہاں کوئی علم دین اپنے ذاتی تعلق اور محبت کی وجہ سے حاضر ہو جائے تو زہر قسمت لیکن اس کو بلانا کہ آپ نہلانے کے لیے آؤ یہ اس کے عدب اور احترام کے خلاف ہے یہ کام ہم لوگوں کو کر لینا ہاں کچھ پوچھنا ہے تو ان سے رہبری حاصل کی جا سکتی تو نمبر ایک گھر والے نہلائیں علماء اور عیمہ کو نہ بلائیں باہر والوں کو بلانا یہ بھی اچھی بات نہیں نمبر دو کس مردے کو نہلانا ہے جس کو نہلانے کا حکم ہے نہلانے کا حکم کس کو ہے وہ مردہ جس کو نہلانا ممکن ہے جس کو نہلانا غسل دینا ممکن ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مردے کو غسل دینا ممکن نہیں ہوتا لاش جل گئی اب اس کو کیسے کوئلے کی طرح ہو گئی اس کو غسل دینا ممکن نہیں ہے لاش ہارڈ پنجر ہو گئی کہیں آدمی مر کے گرا اور گرا کسی کو پتا ہی نہیں ہے مہینے دو مہینے کے بعد ملا گوشت پوشت ختم ہو چکا ہے اس کا ہڈیاں ہے اس کو غسل نہیں دینا لاش پھول کر پھٹ گئی ہے اور بالکل چمڑی اکھڑ رہی ہے اگر آپ نہلائیں گے تو سب نکل جائے گا تو پھر یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو نہلائے جائے اس کو نہلانا نہیں ہاں لاش پھول گئی ہے اس سے بدبو بھی آ رہی ہے لیکن اس کو نہلانا ممکن ہے پریشانی ہوگی آپ کو نہلانے میں کیونکہ بدبو آ رہی ہے لیکن آپ اس کو نہلہ سکتے ہیں اس پوزیشن میں ہے تو پھر اس کو نہلہ دینا ہے اگر مل کر نہلہ سکتے ہیں تو مل کر نہلہ دے اور اگر رگڑ کر مل کر نہلانا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم پانی تو بہا دے اچھی درہ تاکہ اس کا فریض ہے غسل کیا ہو جائے ادا ہو جائے دیکھو میت کو نہلانا یہ فرض ہے اس کا نہانا فرض نہیں وہ تو نہا نہیں سکتا وہ میت تو مردہ ہے اس میں جان تو ہے نہیں تو نہانا فرض نہیں بلکہ اس کو نہلانا اور نہلائیں گے کون ہم اور آپ جو زندہ ہیں تو یہ ہمارا فریضہ ہے میت کا فریضہ نہیں اسی طرح مردہ بچہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا تھا اور پھر پیدا ہوا تو اب اس کو مسنون طریقے پر غسل دینے کا حکم نہیں ہے بس جو گندگی لگی ہے پانی ڈال کے اس کو دھوکے ساف کرو کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دو اسی طرح کبھی ادھورہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے دو مہینے میں تین مہینے میں حمل گر گیا تو اس کو بھی مسنون طریقے پر نہلانا نہیں ہے اس کو بھی ایسے پانی ڈال کے لپیٹ کر کے دفن کر دینا تو میرے بھائی نہلانا ہے مردے کو لیکن کس مردے کو جس کو نہلانے کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کو اور یہ وہ مردہ ہے جس کو نہلانا ممکن ہے رگڑ کر ممکن ہے تو رگڑ کر نہلائیں گے اور صریف پانی ڈالنا ممکن ہے تو صریف پانی ڈالیں گے اور اگر کچھ ممکن نہیں تو پھر نہلانا ماف ہے پھر نہلانا نہیں ہے اس کو تو ایسے ہی دفن کر دینا ہے نمبر تین کون نہلائے کس کو نہلائے کب نہلائے انتقال کے بعد جلد از جلد اس کو نہلانا چاہیے اس میں جو تاخیر ہوتی ہے نہلانے میں اس کی ایک وجہ بتاؤں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہلانے کے لئے تو آدمی آویلیبل ہے لیکن کفن نہیں اب رات میں انتقال ہوا دو بجے دو بجے تھوڑی کفن ملے گا اب کفن ہے نہیں تو نہلا کر پھر کفن پہنائیں گے کیسے اس کو تیار کیسے کریں گے بے رہنے دو صبح میں دکان کھلے گی پھر کفن لے کے آئیں گے یہ غفلت کی بات ہے ہم اپنے ایک دو کپڑے ایکسٹرہ رکھتے ہیں سفر میں چلتے ہیں وہاں بھی اگر تین جوڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو چار جوڑی رکھتے ہیں کبھی کوئی ضرورت پیش آگئی اور آخرت کے سفر کے لئے کوئی انتظام نہیں یعنی مرنا ہی نہیں ہے گویا موت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں یہ اپنی کوتہ ہی ہے اس کو دور کر لینا ہے ہر گھر میں ایک دو کفن ہونے چاہیے کبھی بھی کسی کو موت آ سکتی ہے اور یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو اور دوسرے کے پاس سے کفن مانگ کے آپ کو لانا پڑے یا دوسرا لا کے دو لو میں کفن ہیں ہمارے پاس پہناو اچھی بات ہے ہم اتنے سارے کپڑے پہنتے ہیں اللہ نے دیا ہے اور پھر کفن کے لئے محتاجی ہو یہ مناسب نہیں اس لئے مرد کا کفن بھی رکھو گھر میں اور عورتوں کا کفن بھی رکھنا چاہیے نمبر تین کب نہلائے جلدی سے جلدی نہلائے اور کل میں نے بتایا تھا کہ جب تک مردے کو غسل نہیں دیا جاتا اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی اگر جلدی آپ نے نہلا کر اس کو باک ساف کر دیا تو آنے جانے والے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں نمبر چار کس طریقے سے نہلائے سنت طریقے کے مطابق نہلائے اور بلکل سمپل ہے بلکل سمپل کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہم زندگی میں نہاتے ہیں اس کا جو سنت طریقہ ہے وہی مردے کو نہلانے کا سنت طریقہ ہے سب سے پہلے استنجا کرنا یہ سنت استنجا کرنے کا مطلب ہے آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کو دھونا نمبر ایک نمبر دو کہیں ناپاکی لگی ہے اس کو دھونا نمبر تین وضو کرنا نمبر چار پورے بدن کو دھونا پہلے دائیں طرف دھو پھر بائیں طرف دھو پھر سر پہ دھو یا پہلے دائیں طرف پھر سر پہ پھر بائیں طرف پورے بدن پر پانی ڈال کے اچھی طرح پورے بدن کو دھونا ہے ایک مرتبہ پانی ڈالنا واجب ہے تین مرتبہ پانی ڈالنا سننا ایک بار پورا بدن دھویا تو ہو گیا گسل اور تین بار دھویا تو اچھا گسل ہوا تو اسی طرح ہم نہاتے ہیں میرے بھائی بس اسی طرح مردے کو نہلانا ہے چلو اب نہلانے کی بات شروع کرتے ہیں مردے کو نہلانے سے پہلے تیاری کرنی ہے تیاری میں کیا کرنا ہے نمبر ایک پانی گرم کرو نمبر دو تختہ چاہیے اس پر رکھیں گے اس کو تختہ لاؤ اور اس تختے کو دھونی دو یا دھونی نہیں دینی ہے تو اسپری پرفیوم وہ ڈال دو اس پر نمبر تین جس کمرے میں میت کو نہلانا ہے اس میں ایر فریشنر ڈال دو یا پھر اگر برتی جلا دیں یہ تیاری کرنی ہے پانی گرم کرنا ہے تختہ تیار کرنا ہے اور خوشبو کر دیں کمرے میں ہو سکتا ہے میت میں سے کوئی ناپاکی نکلے اور بدبو آئے تو نہلانے والے کو چیڑ آئے تو پہلے ہی صفائی کا خوشبو کا انتظام عام حالات میں بھی یہی ہے بیت الخلا میں خوشبو کا انتظام ہونا چاہیے اسی سے استعدال کیا جائے پانی جو ہم گرم کریں گے تو یہ ضروری نہیں کہ چولے پہ ہی گرم کیا جائے پتے لے ڈھونڈنے نکلتے ہیں پتے لے لاؤ کیا ہوا کہ انتقال ہوا تو چولے پہ پانی چولے پہ گرم کرنا کیا کیا ضروری تھوڑی ہے آپ نہاتے ہو تو کیا چولے پہ گرم کرتے ہو اب تو زمانہ آگے بڑھ گیا گیزر کے پانی سے نہاتے ہو زندگی بھر تو جب زندگی میں گسل ہو جاتا ہے تو کیا مرنے کے بعد گیزر کے پانی سے گسل نہیں ہوگا ہو جائے گا گیزر کے پانی سے نہلاؤ تکلیف میں مقتلعہ مت کرو لوگوں کو خود بھی تکلیف مت اٹھاؤ لوگوں کو پریشان مت کرو گیزر کے پانی سے نہلاؤ اور پہلے زمانے میں جو چولے پر پانی گرم کرنا پڑتا تھا اس میں ایک تو یہ کہ گیزر کا انتظام نہیں تھا دوسرا یہ کہ سابون نہیں تھے آج کل تو اچھے اچھے سابون ہے اس وقت تو سابون اور شیمپو نہیں تھے تو بیری کے پتے ڈالتے تھے اور اُبالتے تھے پانی کو پھر اس میں ٹھنڈا پانی ملا کے جتنی ضرورتیں استعمال کرتے تھے کھولتے ہوئے پانی سے نہیں نہلاتے تھے پانی کھولاتے تھے تاکہ بیری کے جو پتے ہیں اس کا رس پانی میں آ جائے پانی کے اندر صاف کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے لیکن بیری کے پتے ڈال کے اُبالو گے تو صاف کرنے کی صلاحیت اور بڑھ جائے اور بدن اچھی طرح دھولے گا اس لئے بیری کے پتے ڈال کر پانی کو گرم کرتے تھے اب تو الحمدللہ سابون اور شیمپو آ چکا ہے اس لئے بیری کے پتے ڈال کر چولے پہ اُبالنا اتنی مشقت اُٹھانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے گیزر کا پانی چالو کرو اور سابون اور شیمپو سے نہیں لاؤ تختے کو دھونی دیتے ہیں ہاں دھونی دینے کا ہے لیکن یہ اُس زمانے کی بات ہے جب تختے لکڑی کے ہوتے تھے لکڑی کے کچھی لکڑی کے تختے اور اگر بٹی سے جو ہم دھونی دیتے ہیں وہ دھونی نہیں ہے وہ دھونی نہیں ہے دھونی تو وہ ہے جس سے روزہ توڑ جائے دھونی 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 ہو جائے وہ لوبان والے دیتے ہیں نا برکت جمعیرات کے دن وہ پورا دھون دھون اٹھتا ہے اس کو دھونی کہتے ہیں تو وہ آگ جلا کے کوئیلے جلا کر اس میں لوبان ہے یا اود ہے یا اس طرح کی کوئی چیز دال کے خوب دھونی اٹھتی تھی خوب دھونی نکلتا تھا تو یہ کچھی لکڑی کے پاس جب اس کو تین بار گھومائیں گے سات بار گھومائیں گے تو اس کی خوشبو وہ لکڑی جذب کرے گی تو اس لکڑی کو تختے کو خوشبو دار کرنا مقصود ہے دھواں اڑانا مقصود نہیں ہاں وہ تیسری چیز وہ استقل ہے کہ کوئی خوشبو جلاو پورے کمرے میں وہ اپنی جگہ ہے اور یہ تختے کو جو دھونی دیتے تھے یہ کیوں دیتے تھے تاکہ وہ خوشبو دار ہو آج بھی بعض جو کوٹن کے کپڑے آتے ہیں تو بہت سے لوگ خاص کر عرب والے اود کی دھونی دیتے ہیں کپڑے کو اچھی طرح اس کو اود کی دھونی دیتے ہیں تو اود کی خوشبو کپڑوں میں بس جاتی ہے تو خوشبو اٹھتی ہے پھر کپڑے سے تو کفن کو بھی جو دھونی دیتے ہیں اس کا یہی مقصد ہے اب اس زمانے میں ہمارے پاس پرفیوم اسپرے آ گیا ہے تو اگر ہم دھونی کو ہٹا کر پرفیوم اسپرے ڈال دیں اور اب تو لوہے کے اور جستے کے تختے ہیں یہ کہاں خوشبو کو جذب کرتے ہیں تو اسپرے سے ہی کابو میں آئے گا مامی دھونی سے کابو میں آنے والا نہیں ہے اس لئے اسپرے ڈالو اور روم میں بھی روم فریشنر اڑاؤ اگر برتی جلا سکتے ہو اگر برتی جلا یہ ہو گئی تیاری اس کے بعد مردے کو لے کر آنا ہے تختے پر اب یہاں جو غسل دینے والے حضرات ہیں ان کو تین چار باتوں کا احتمام کرنا چاہیے بہت زیادہ نمبر ایک پردے کا احتمام سطر پہ نگاہ نہیں گرنی چاہیے جو لوگ نہلا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی نگاہ بھی سطر پہ نہ گرے اور دوسرے کسی کی نگاہ بھی پردے کا بھرپور طریقے سے انتظام کرنا نمبر دو میت اور جنازے کا اکرام باقی رہنا چاہیے اس کی توہین یا اس کی بے عدبی جیسا کوئی برتاؤں نہیں ہونا چاہیے اس کی عزت ہونی چاہیے اکرام ہونا چاہیے ان دونوں چیزوں کے لئے ضروری ہے پردے کو باقی رکھنے کے لئے اور میت کا اکرام ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ دو تین آدمی جن کی ضرورت ہے وہی گسل دے ہمارے ہاں زیادہ تر تماشا ہو جاتا ہے ہر آدمی آ رہا کیا ہو رہا ہے گسل ہو رہا ہے آ کے جھاکے گا اوہ گسل ہو رہا ہے چلو گیا کیا ہو رہا ہے گسل آ رہا ہے اوہ گسل ہو رہا ہے پہ کیا ہے تماشا ہو رہا ہے کیا ہے ہمام میں اسی طرح جھاکتے ہو آپ لو کہ میں نہا رہا ہے وہ نہا رہا ہے چلو یعنی میت کو تماشا بنا کے رکھا ہے اور اس کے اکرام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا ہے حیاء اور شرم کی بات ہے بھیر بڑا کا جمع مت کرو پابندی لگا دو دو آدمی کو کھڑا کر دو اندر کوئی نہیں آیا گیا خود بھی مت دیکھو ستر اور کسی کو دیکھنے بھی مت دو میرے بھائی یہ بہت ضروری اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ جب کپڑے اتاریں گے تو کپڑے بھی دو طرح کے ہیں یہ اوپر کا کرتہ ہے یہ بغیر کاٹے ہوئے نہیں نکلے گے اس طرح ہاتھ تو ہونے والے نہیں میت کے تو اس کو کاٹنا مجبوری ہے اس کو کاٹیں گے اور پھر اس کو پھیک دینا کوئی ضروری نہیں جیسے یہ کٹا ہوا کپڑا ہمارے پرانے کپڑے ہم دوسرے کام میں یوز کرتے ہیں پوچھنے میں وغیرہ تو اس کو بھی دھو کر آپ پوچھنے وغیرہ میں استعمال کر لیں اس کو پھیک نہیں دینا ہے بنیان ہے اس کو بھی کاٹنا پڑے گا لیکن پیجامہ اتارا جا سکتا ہے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پھر یہ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ کاٹنا یعنی سب کپڑوں کو کاٹو عورتیں سمجھتی ہیں کہ جو چوڑی پہنی ہوئے اس کو توڑنا ضروری ہے تو پھر توڑیں گی ایسا نہیں اگر نکل سکتی ہے تو ان کو نکال لینا کوئی چوڑی اتنی ٹائٹ ہے کہ وہ نکل ہی نہیں سکتی پھر آپ نے توڑا تو لگ بات تو جو چیزیں اچھے انداز میں نکل سکتی ہے اس کو نکال لینا اور پھر ان کپڑوں کو صدقہ کر دینا کوئی ضروری نہیں عام طور پر یہی سمجھتے کہ اس کو صدقہ کر اور یہ تو مال میرہ سے میت اس کی مالک تھی مرنے والا اس کا مالک تھا اب اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے جتنی چیزیں چھوڑی ہے ایک رمال چھوڑا ہے تو اس رمال میں بھی سب وارسوں کا حق ہے ایک ٹوپی چھوڑی ہے اس میں بھی سب کا حق ہے آپ کون ہوتے اکیلے اس کو صدقہ کرنے والے اور پھر اگر سب مل کر صدقہ کر دے تو اس کی اجازت ہوگی کہ بھئی صدقہ کر دو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ کیوں کر رہا ہے کیا ایسا ثابت ہے پیچھے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہ میت کے اترے ہوئے کپڑے صدقہ کر دیے جائے ایسا تو کوئی ثابت نہیں اس کی کوئی فضیلت ایسی کوئی فضیلت بھی نہیں پھر کیوں کر رہے ہو بعض لوگوں کو ہم نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے ڈر صاحب انہوں نے بتا کہ ڈر لگتا ہے کہ یہ کپڑے پہن کے مر گئے تھے نا اببا یا چاچا اب یہ گھر میں رکھیں گے تو ڈر لگے گا ہو یہ کوئی بھوت ہے جو کھا جائے گا یہ ایک وہمی چیز ہے اور بیکار ہے بے اصل ہے اس کی کوئی دلیل نہیں اس لئے میرے بھائی اور بعض تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑے دینے سے اس کی مقفرت ہو جاتی ہے یہ بھی غلط ہے ایسا کچھ نہیں وہ کپڑے استعمال کر سکتے ہوں تو استعمال کرنے ارے بھائی اببا کی اببا کی یادگار ہے اگر استعمال کر سکتے تو کرو نہ کیوں اس کو صدقہ کر رہے ہیں اببا کی ٹوپی ہے استعمال کرو اس کو بہرحال باپ جو ہے باپ ہے اپنے اولاد کی حق میں تو وہ با برکت ہے جیسا بھی اپنی اولاد کی حق میں تو وہ با برکت ہے وہ باپ ہے جیسا بھی ہے تو اپنے باپ کی یادگار ہے اس کو استعمال کرو اس طرح سے صدقہ مت کرو خیر کپڑے اتار دیئے سطر کھولنے سے پہلے بنیان تو نکال دیا کرتہ بھی نکال دیا لیکن پائجامہ یا لنگی اتارنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس حصے پر یعنی ناف سے گھٹن گھٹنوں کے نیچے تک کوئی کپڑا دھاب دیا جائے اور پھر نیچے سے پائجامہ لنگی وغیرہ کو کھول لیا جائے اب یہاں رکھ کے ایک بات اور سمجھو یہ جو کپڑا ڈالا ہے پورے غسل کے دوران بھی یہ بدن پر رہے گا جب غسل سے فارغ ہو جائیں گے پوچھیں گے بدن اور کفن پہنائیں گے تب اس کو نکالیں گے کفن کا ایک کپڑا پہنا کے پھر اس کو کھنچ لیتے ہیں تب تک یہ بدن پر رہے گا پس یہ کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ستر پوشی ہو سکتے ہیں عام طور پر ہمارے ہاں کفن کے ساتھ یہ کپڑا بھی آتا ہے اور وہ وہی کپڑا ہوتا ہے جو کفن کا ہے سیم ٹو سیم پتلا کپڑا سفید رنگ کا اس کو پہنا دیتے ہیں اس وقت تو ٹھیک ہے لیکن جب پانی ڈالتے ہیں تو پھر جو ہے جن آزا کو چھپانا ہے اس کا نشیب و فراز اونچ نیچ جو ہے اس سے نظر آنے لگتی ہے اور یہ بھی بے پردگی میں داخل ہے جن آزا کا چھپانا ضروری ان کی اونچائی نیچائی کو چھپانا بھی ضروری بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے سیدھا رکھنا چاہیے جیسے ہم زندگی میں پہنتے ہیں پورا پردہ رہتا ہے تو میرے بھائی موٹا کپڑا ہو اور رنگین ہو یہ پتلا والا نہیں موٹا اور رنگین کپڑا اگر آسانی کے لئے ہم کہیں تو تولیا ٹوال آتا ہے نا ٹوال وہ موٹے والا ٹوال جو لمبا چوڑا ہو اس کو لپیٹو اور پھر ستر کا کپڑا نیچے سے نکال لو حضرت مفی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے یہ وسیعت فرمائی تھی کہ جب مجھے نہلایا جائے تو میرے ستر پر موٹا کالے رنگ کا کپڑا ڈالا جائے موٹا کالے رنگ کا یہ کیوں فرمایا حضرت نے یہ اسی لئے فرمایا تاکہ ستر پوشی کا پورا پورا احتمام ہو پس یہ کفن والا جو کپڑا ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے تولیے جیسا موٹا کپڑا چاہیے تاکہ ستر پوشی کا پورا پورا احتمام ہو سکے خیر یہ کپڑا آپ نے ڈال دیا سارے کپڑے نکال لی اب غسل کا کام شروع کرنا ہے سب سے پہلے استنجا کروانا ہے استنجا کرنا یعنی پیشاب کی جگہ اور پاخانے کی جگہ کو دھونا ہے بائے ہاتھ میں موٹے والا موزہ پہنیں گے موٹا موزہ بائے ہاتھ میں اور کپڑے کے اندر سے ہی ہاتھ ڈالیں گے اور دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالیں گے یا فوارہ ہے تو فوارے سے پانی ڈالیں گے اور آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو ڈالیں گے وہاں کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہو تو صاف ہو جائے پھر اگر کہیں خون پیپ وغیرہ لگا ہے مردے کے بدن پر اس کو بھی دھو کر صاف کر دیں اب نمبر آیا وضو کا اب مردے کو وضو کرانا ہے ہم جب وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں ناک میں پانی ڈالتے ہیں لیکن مردے کو جب وضو کرائیں گے تو کلی نہیں کروائیں گے ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے بلکہ ایک کپڑا دائیں انگلی میں لپیٹے گا نہلانے والا اپنی دائیں انگلی میں ایک کپڑا لپیٹ لے اور اس کو بھیگائے پانی میں اچھی طرح اور پھر اس کو داتوں پر اور مسونوں پر گھومائے اندر ہوت بھی صاف کریں تین مرتبہ اس طرح دھل کر پھر دوسری مرتبہ دھل کر پھر اس طرح سے تین مرتبہ بھیگے ہوئے کپڑے سے مسونوں کو داتوں کو اور ہوتوں کو اچھی طرح ساف کر پھر دوبارہ دھو کر اسی کپڑے کو یا دوسرے کپڑے کو ناک کے اندر ڈالیں اور تین مرتبہ اسی طرح دھو دھو کر کے ناک کے اندر کا حصہ بھی اس سے پوچھ لیں یہ گویا ناک میں پانی ڈالنا ہو گئے اگر آپ پانی ڈالیں گے تو خون بھی باہر نکلے گا اور جو پانی اندر گلے میں چھنا گیا اس کو باہر کیسے نکالو گے بڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے کلی نہیں کروانی ناک میں پانی نہیں ڈالنا بلکہ اس کو اس طرح سے کیا کرنا ہے صاف کرنا ہے اگر مردہ چمبی ہو یعنی ناپاکی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا غسل کرنا فرض تھا عورت حیز یا نفاس کی حالت میں انتقال کر گئی اس کے اوپر غسل فرض تھا تب بھی کلی نہیں کروانی ہے ناک میں پانی نہیں ڈالنا بلکہ جو طریقہ بتایا گا اسی طرح بھیگے ہوئے کپڑے سے صاف کرنا ہے یہاں ایک بات اور سمجھیں بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ جو نہلانے والا ہوتا ہے وہ انگلی میں کپڑا لپیٹ کر جب صاف کرتا ہے تو پوری طاقت لگاتا ہے یہ کیا کر رہے ہو اگر یہ آدمی زندہ ہوتا تم اس طرح کر سکتے تھے وہ کرنے دیتا تم کو ایک دھاپر لگاتا ہے یہ کیا کر رہا ہے مو صاف کرنا ہے تو اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہے نرمی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اس کو صاف کیا جائے اکرام کو باقی رکھا جائے طریقے سے اس کو صاف بچارہ مر گیا ہے بول نہیں سکتا اس کا یہ مطلب کہ پوری طاقت اس کے مو میں اتار دو آپ اتنا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح ناک بھی صاف کریں گے تو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اگر یہ بندہ زندہ ہوتا اور یہ خدمت میرے ہاتھ میں آتی تو میں کس طرح انجام دیتا بس اسی انداز میں اس کو انجام دینا ہے اوزو کروائیں گے چہرہ دھونا ہے ہاتھ دھونا ہے اور جس طرح اوزو ہے پورا اوزو ہو گیا اوزو مکمل ہونے کے بعد اب مردے کو نہلانا ہے تو بائی کروٹ پہ کریں گے جب بائی کروٹ پہ آپ کریں گے تو دائی کروٹ اوپر آ جائے گے تو پہلے اس کو دھونا ہے ٹھیک ہے تین مرتبہ دھونا ہے پھر دائی کروٹ پہ گھومائیں گے تھوڑا تو بائی کروٹ ادھر اوپر آ کھل جائے گی تو بائی کروٹ کو اچھی طرح دھونا ہے پھر سر اور دھاڑی کو اور اگر آپ چاہے تو پہلے سر کو دھولے شیمپو سے پھر دھاڑی کو شیمپو سے دھولے اچھی طرح یہ دونوں دھل گئے تو اس کے بعد پھر تین مرتبہ دائی کروٹ کو تین مرتبہ بائی کروٹ کو اوپر سے لے کر نیچے تک اچھی طرح سابن لگا کر کے دھوڑا لنا ہے گسل ہو گیا گسل پورا ہونے کے بعد مردے کو بٹھانا ہے جتنا آپ بٹھا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے دو آدمی مل کر اس کو بٹھائے اور پیٹ ڈبائے اوپر سے نیچے کی طرف کبھی کبھی راستے میں پاکھانا ہوتا ہے تو آپ جب دبائیں گے تو وہ پاکھانا باہر نکل جائے اگر آپ نے نہیں دبایا تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کفن پہنانے کے بعد نجاست باہر آئے کیونکہ آپ نے نہلایا ہے نہلانے سے بدن نرم پڑتا ہے گرم پانی سے نہلایا ہے تو اندر جو جام ہے وہ کچھ چھوٹا پڑتا ہے اسی لیے یہ جو استنجہ کرا رہے ہیں یہ گسل کے بعد رکھا ہے تاکہ بدن اندر سے ڈھیلا پڑ جا ہے تو جو چیز نکل نہیں ہے وہ نکل جائے اگر پہلے آپ یہ کرتے تو نکلنا مشکل ہوتا تو ایک مرتبہ بٹھائیں گے اور پیٹ دبائیں گے پھر سلا دیں پھر بٹھائیں گے پھر پیٹ دبائیں گے پھر سلا دیں گے پھر تیسری بار بٹھائیں گے پھر پیٹ دبائیں گے اور پھر سلا دیں اگر کوئی ناپا کی نکلی ہے تو پانی ڈال کر کے اچھی طرح اس بدن کے اتنے حصے کو جس پہ ناپا کی لگی ہے دھو کر کے ساف کر دیں دوبارہ وضو نہیں کروانا ہے دوبارہ غسل کیونکہ غسل کرنا یا وضو کرنا میت کے ذمہ نہیں ہے تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کو نہلا رہے ہیں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا اس کا غسل نہیں ٹوٹا وہ تو غیر مکلف ہے تو ہم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں اس کو نہلا رہے ہیں اس لئے جو ناپا کی نکلے اس کو دھو کر کیا کر دینا ہے اس کے بعد خوشبودار پانی چاہے وہ کافور کا پانی ہو یا کوئی اور پانی ہو وہ خوشبودار پانی پورے بدن پر تین مرتبہ ڈال دیں پہلے زمانے میں چونکہ سادے پانی سے نہلاتے تھے تو کافور کا پانی ڈالتے تھے تاکہ خوشبو آئے اب تو ایک سے ایک سابو نکل گئے ہیں تو اس سابو سے جو آپ نے نہلایا ہے تو بدن تو خوشبودار ہوئی گیا اس لئے اگر نہ بھی ڈالیں تو یہ سنت چونکہ پہلے ہی ادا ہو چکی ہے اس لئے سنت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا اس کے بعد مردے کو اٹھانا ہے پوچھ ڈالنا ہے تولیے سے پوچھ کر اٹھا کر کفن پہ رکھنا ہے کفن پہ رکھنے کے بعد کیا کرنا ہے یعنی کفن کس طرح پہنانا ہے انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں آج گسل ہم نے دے دیا اچھی طرح مردے کو اٹھا کر کفن پر لے آئے اب کفن پہنانا ہے کفن پہنانے کے بعد مردے کو رکھنا ہے کمرے میں ایک گھنٹا دو گھنٹا جتنی دیر ہے اور رکھنے کے بعد اس کو کاندھے پر اٹھا کر لے جانا ہے پھر اس کی نماغ پڑھنی ہے اور اس کو دفن کرنا ہے جتنا انشاءاللہ ہوگا آئندہ کل اس کو بیان کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے وومٹ ہو جائے تو کیا روزہ توڑ جاتا ہے تو یہ مسئلہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ وومٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے کتنی مرتبہ ہو ہاں اگر جان بوجھ کر انگلی ڈال کر وومٹ کریں گے اور وہ مو بھر کے ہوگی تو اس سے روزہ توٹے گا خود وخود وومٹ ہو تو چاہے کتنی ہو اس سے روزہ نہیں توٹتا دوسرے ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں بوتل بھی چڑھا سکتے ہیں اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پانتا سبحانک اللہ نشہدو اللہ اللہ استغفر